بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں موسٹ امپورٹن ڈیڈا سٹرکچر ایم سی کیوز اور ایس سیریز کا یہ فرسٹ لیکچر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتے جانے میرے چینل پر جتنے بھی لیکچرز بوجود ہیں چاہے وہ اسلامیات سے ریلیٹڈ ہیں پاک سٹیٹی سے ریلیٹڈ ہیں آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی لیکچرز ہیں اگر آپ کو ان لیکچرز کے پی ڈی ایف فائلز چاہیے تو آپ نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہے اور میں نے ایک لنک پروائیٹ کیا ہے یہاں پر جو کہ گوگل اور میں نے یہاں پر ایک لنک پروائیٹ کیا ہے جو کہ پیسٹور کی اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے اور ویڈین فیو کلکس ہی آپ کو سارے کے سارے پی ڈی ایف فائلز مل سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ قویسٹن ہے ویڈی ایف فیوڈیو دیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ٹیکنیکل ورڈ آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ جا کے سرچ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں انفرمیشن لے لیتے ہیں اور اس طرح آپ کی نولیج میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اب یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے پری آرڈر ٹریورس سو جن ویورز کو نہیں بتا ان کو میں بتاتی چلو کہ جو ہمارا ڈیٹا سٹرکچر ہے ہمارے پاس ٹری اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹریورس کر سکتے ہیں ٹریورس مطلب کے ایکسپلورنگ ایچ اینڈ ایوری نوڈ آف دی ٹری تو ہم جو ٹری کے نوڈز ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے ویزٹ کر سکتے ہیں کتنے طریقے ہمارے پاس بیسیکلی تھری ہمارے پاس ٹریورس ڈیفرنٹ طریقے ہمارے پاس ٹریورس سیکنڈ ڈیفرنٹ طریقے ہمارے پاس ٹریورس میری رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مجھے پریکٹس نہیں ہے اس طرح سے لکھنے کی بٹ آپ لوگ کمپرمائنس کر لیجئے گا تھوڑا سا اینڈ اس کو میں لکھ لیتی ہوں سیکس اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پری آرڈر ٹریورسل کی تو پری آرڈر ٹریورسل میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے پری آرڈر تو پری کا مطلب ہوتا ہے بی فور یعنی کہ پہلے تو اس ٹریورسل میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ٹری کا روٹ نوڈ ٹریورسل کرتے ہیں تو اس لیے ہاں پہ ہائی کا سب سے پہلے ون اب ون کے بعد ہم نے کون سا نوڈ ویزٹ کرنا ہے پری آرڈر پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے روٹ لینا ہے روٹ کے بعد آپ نے لیفٹ سب ٹری لینی ہے لیفٹ سائٹ پہ اور لیفٹ کے بعد آپ نے رائٹ سب ٹری لینی ہے یعنی کہ ہم اپنے ٹری کو ٹری پارس میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایک ہوگا ہمارا روٹ نوڈ ایک ہوگا ہمارا لیفٹ سب ٹری اور ایک ہوگا ہمارا رائٹ سب ٹری تو پری اوڈر میں ہم نے اپنا روٹ جو ہے وہ ویزٹ کر لیا ہے روٹ کے بعد ہم نے اب لیفٹ پہ جانا ہے لیفٹ میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ دوبارہ سے ہمارے پاس ایک ٹری ہے تو اس ٹری کو بھی ہم نے دوبارہ سے پری اوڈر میں ہی ٹریورس کرنا ہے پری اوڈر میں ٹریورس کرنے کے لیے ہم روٹ نوڈ سب سے پہلے لیتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا تھری روٹ نوڈ لینے کے بعد ہم جاتے ہیں لیفٹ پارٹ پر تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے فائف تو اس لئے تھری کے بعد ویزٹ ہوگا فائف اور لیفٹ کے بعد ہم جاتے ہیں رائٹ پہ تو اس لئے یہاں پہ ہوگا سکس اب یہ پارٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کو آپ ایک ہی نوڈ کنسیڈر کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پری اوڈر میں ہم نے اپنا روٹ بھی وزٹ کر لیا ہے اور ہم نے اپنا جو لیفٹ سائٹ ہے وہ بھی وزٹ کر لیا ہے اب باری ہے رائٹ سائٹ کی رائٹ سائٹ میں ہمارے پاس ایک ہی نوڈ ہے اس کے کوئی بھی چلو نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ جب ہم رائٹ سائٹ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے فور تو پری اوڈر میں ہمارے پاس جو نوڈز ہیں وہ اس اوڈر میں ٹریورس ہوئے ہمارے پاس سب سے پہلے روٹ نوڈ آیا پھر اس کا لیفٹ سبٹری اور پھر اس کا رائٹ سبٹری اگر یہاں پہ مزید نوڈز ہوتے تو ہم اس میں بھی پہلے لیفٹ والا لیتے اور اس کے بعد ہم رائٹ والا لیتے تو پری اوڈر میں ہم نے اپنا روٹ نوڈ جو ہے وہ سب سے پہلے وزٹ کرنا ہے نیکس جو ٹریورسنگ میتڈ ہے that is in order اب in order میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس پری کی جگہ یہاں پہ ہوتا ہے in تو in order میں جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ in between left and right in between تو اس میں اگر in order سے ہم اس کو ٹریورس کریں تو کس طرح آئے گا in order میں ہم نے اپنے روٹ کو بیچ میں رکھنا ہے پہلے ہم نے لیفٹ سبٹری کو ٹریورس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے روٹ پہ جانا ہے اور پھر روٹ کے بعد ہم نے روٹ پہ یعنی کہ روٹ کو ہم نے between رکھنا ہے تو اس طرح سے اس لحاظ سے suppose اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس ٹری کی left side پر آئیں گے اور left side پر آنے کے بعد یہاں پہ ایک اور ٹری ہے ہمارے پاس تو یہاں پر بھی ہم سب سے پہلے left پہ آئیں گے تو یہاں پہ پہلے ہمارے پاس ڈرائیورس ہوگا 5 visit ہوگا ہمارے پاس 5 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے روٹ لینا ہے کیونکہ in یعنی کہ between رکھنا ہے ہم نے روٹ کو تو اس ٹری کا جو روٹ ہے وہ between آئے گا تو یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس 3 اور 3 کے بعد ہمارے پاس اس کا جو right side ہے 6 اور اب اس کو آپ ایک ہی نوڈ consider کر لیں تو یعنی کہ ہم نے left نوڈ traverse کر لیا ہے اب ہم نے جانا ہے روٹ پہ تو یہاں پہ آئے گا 1 اور پھر اس کا right اور right پہ آئے گا 4 تو اگر ہم اس ٹری کو in order سے traverse کریں تو ہمارے پاس جو order بنتی ہے that is this one پھر یہاں پہ last میں ہے post تو post میں اب ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے نام سے ہزہ ہے جو ہمارا root نوڈ ہے اس کو ہم نے post رکھنا ہے بعد میں رکھنا ہے تو یعنی کہ سب سے پہلے ہم visit کریں گے اپنا left subtree پھر ہم visit کریں گے right subtree اور پھر last میں ہم visit کریں گے root node سو یہاں پہ جو ہمارے پاس question پھوچا گیا ہے what is the time complexity of pre-order traversal in the iterative fashion iterative fashion viewers یاد رہے ایک ہوتا ہے iterative اور ایک ہوتا ہے recursive تو iterative میں ہمارے پاس most of the time loops ہوتے ہیں ہم loop لگا کے ایک ہی کام کو بار بار کرتے ہیں for loop ہم لگا لیتے ہیں جیسے کہ اور recursive میں کیا ہوتا ہے کہ ہم method لکھتے ہیں اور method میں یہ ہوتا ہے کہ اس method نے اپنے آپ کو ہی call کیا ہوتا ہے تو وہ بار بار call ہو کے جو بھی ہم نے task perform کروانا ہوتا ہے وہ perform ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اسے question میں پوچھا گیا ہے کہ type complexity ہم نے بتانی ہے pre-order traversal کی in iterative fashion یعنی کہ recursive نہیں ہے iterative ہے loop use ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس options ہے first ہے order of n log n second order of one and third order of n تو یہاں پہ correct answer ہے option c order of n next question ہے ہمارے پاس time required to merge two sorted list of size m and n is dash بہت ہی important question ہے اکثر آجاتا ہے question ہمارے پاس یہ ہے کہ suppose ہمارے پاس two list ہے اور دونوں sorted ہیں suppose یہ ہے two یہ ہے three and یہاں پہ ہمارے پاس six ایک یہ list ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے seven eight and nine تو یہ دو list ہیں ہمارے پاس اور ان دو لوگ کو ہم نے ایک third list میں merge کرنا ہے تو ان کی جو time complexity ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی question میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے so different options ہیں ہمارے پاس order of n log n order of m log n and order of m plus n تو ہم جانتے ہے کہ اس جو list ہے اس کے بھی سارے elements visit ہوں گے اس کے بھی سارے elements ایک dفع visit ہوں گے سو اس لحاظ سے یہاں پہ correct answer جو ہے that is option c order of m plus n next question ہمارے پاس fn is equal to fn minus 1 plus fn minus 2 the following formula will produce what first ہے fibonocci series second ہے prime number and third arm strong number so viewers آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ ہمارے پاس سیریز ہے جس کے first two values ہیں 1 and 1 اس کے بعد series کس طرح سے چلتی ہے ان دونوں کو add 0 plus 1 that is 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے 1 پھر ان دونوں کو add 1 plus 1 2 تو یہاں پہ series میں آئے گا next value ہے 2 پھر ہم ان دونوں کو plus کر لیتے 3 plus 2 that is 5 so اس طرح سے یہ series جو ہے یہ چلتی رہتی ہے ہر ایک جو element ہے وہ previous two values کا sum ہوتا ہے اور اس series کو ہم کہتے ہیں فیبر نوچھ series تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ fn اور fn minus 1 plus fn minus 2 یعنی کہ previous two values کا sum اور اس سے ہمارے پاس next value آتی ہے تو یہ جو formula ہی ہمارے پاس کیا produce کر رہا ہے اس series کو ہم کہتے ہیں فیبر نوچی series تو یہاں پہ correct answer ہے ہمارے پاس option A next question ہے ہمارے پاس maximum degree of any vertex in 2n minus 1 n minus 1 and n plus 1 سب سے پہلے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو simple graph کیا ہوتا ہے ایسا graph جس میں self loops نہ ہو اور جس میں parallel edges بھی نہ ہو سپوز ہمارے پاس ایک graph ہے اور اس میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے edges ہے تو کیا یہ simple graph ہے یہ simple graph نہیں ہے کیونکہ یہاں پر parallel edges ہیں تو یہاں پہ بات کی گئی ہے simple graph کی ایسا graph جس میں نہ ہی self loops ہو self loop مطلب جب edge جس vertex start ہوتا ہے اسی پہ آگے دوبارہ سے end ہو جاتا ہے اور in between اس کے باقی edges vertices تو اگر ہمارے پاس ایک simple graph جس میں n number of vertices ہیں تو جو vertex ہے اس کی maximum degree کیا ہو سکتی ہے یعنی کہ اس graph میں جتنے بھی vertices ہیں ان کی جو maximum degree ہے وہ ایک حد تک ہو گی اس سے exceed نہیں ہو سکتی next question ہے What is the time complexity of inserting a note in doubly link list تو viewers ہمیں پتا ہے ہمارے پاس two types of link list ہو سکتے ہیں ایک ہے single link list اور ایک کو ہم کہتے ہیں doubly link list single میں کیا ہے کہ جو nodes ہوتے ہیں ان کے بیچ link ہے وہ one direction میں ہوتی ہے جو previous node ہوتا ہے وہ next node کو direct کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے اور double link list میں کیا ہوتا ہے یہ جو nodes ہے وہ direction میں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے یہ next note کو direct کر رہا ہے اور یہ والا جو ہے یہ previous note کو اس طرح سے یہ difference ہے double list اور single linked list میں تو یہ پہ ہم سے time complexity پھوچ گئی ہے option سے ہمارے پاس order of log and order of one تو اگر ہم نے node insert کرنا ہو in double link list تو ہمارے پاس time complexity کیا ہوگی یہ پہ correct option order of n چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے یہاں پہ last میں ایک اور node insert کرنا ہے تو پہلے ہم اس پہ آئیں گے اس کو visit کریں گے پھر اس کو visit کریں گے پھر اس کو visit کریں گے اور پھر last میں جا کے یہاں پہ ایک اور جو node ہے وہ add ہوگا تو اس طرح سے order of n time complexity جو بنتی ہے اس کی that is order of n next question ہے which data structure can be used to check if a syntax has balanced parenthesis list queue and stack بہت ہی important question ہے بہت ہی simple question ہے اس کا correct answer ہے option c یعنی جو ہمارے پاس stack ہے اس کو ہم اس پرپس کے لئے use کرتے ہیں next question ہے what is the value of front and rear ends during the initialization شروع میں front اور rear ends کی value کیا ہوتی ہے minus 1 infinity یعنی کہ ہم کس طرح ایسے initialize کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان میں کیا value رکھتے ہیں minus 1 a function which calls itself is called dash illegal call reverse polish یعنی recursive میں نے پیچھے ہی بتایا آپ کو definition ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک method ہے suppose dfs تو اس کی جو explanation ہوتی ہے اس کی جو body ہوتی ہیں یہاں پہ باقی programming statements ہوتے ہیں اور پھر اس نے یہاں پہ last میں دوبارہ سے اسی method کے اندر دوبارہ سے آپ نے call کیا ہوتا ہے dfs تو یہ method کیا کر رہا ہے یہ خود کو ہی call کر رہا ہے تو اس طرح سے جو methods ہوتے ہیں جو کہ call کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہی recursive calls اور اگر function کی بات ہم کر رہے تو recursive function next question quick sort running time depends on the selection of private element size of the array sequence of values correct answer option a private elements quick sort اگر آپ جانتے ہیں تو اس کا سارا process جو private element ہم select کرتے ہیں اس پر depend کرتا ہے next question ہے connected planer graph having six vertices seven edges contains dash region تو اگر اس طرح question آجائے جہاں پر آپ سے کہا گیا ہو کہ regions آپ نے find out کرنے ہے تو Euler's formula E U L E R S یہ ایک scientist گزر چکا ہے اس کے نام سے یہ formula جو ہے یہ use ہوتا ہے Euler's formula میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ نے جتنے بھی ہمارے پاس number of vertices ہوتے ہیں V ان میں سے ہم minus کر لیتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس edges ہوتے ہیں E اور اس کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے plus R یعنی regions is equal to 2 تو اگر آپ کو question میں edges given ہو اور regions given ہو اور آپ سے کہیں vertices find out کریں تو اس formula کو use کر کے آپ easily find out کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو جو regions ہے وہ given ہو vertices given اور edge find out کر نا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو vertices or edges given ہو جیسا کہ اس case میں اور آپ سے کہے regions find out کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں ہم اس میں values put کر لیتے ہیں ہمیں کیا given ہے a connected graph having six vertices تو یہاں پہ آپ put کریں six and minus and کتنے edges seven edges تو یہاں پہ آپ put کریں seven اور plus r اپنی جگہ پہ آجائے and is equal to 2 تو آپ six plus sorry seven minus six کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا minus one اور یہاں پہ ہے plus r is equal to 2 اور یہ minus 1 آپ اس سائٹ پہ transfer کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا r is equal to 2 اور یہ جب اس سائٹ پہ آجائے گا تو sign change ہو جائے گا match کا rule ہے equal کے اس طرف minus ہے equal کے اس طرف یہ ہو جائے گا plus and یہاں پہ ہو جائے گا یہ 3 تو اس کا answer ہے 3 option ہے 2 second option 3 and last option 11 یہاں پہ correct answer ہے option b 3 تو اس formula کو آپ یاد رکھیں جتنے vertices ہیں ان میں سے edges کو minus کریں plus ایلرز formula for planner graph ابھی ہم نے discuss کیا یہاں پہ correct answer ہے ہمارے پاس option b v minus e plus r is equal to 2 next question ہے if q is implemented using array what would be the worst run time complexity of the q and dq operation یہاں پہ ہے in q and dq operation جو ہمارا data structure ہے q اس میں ہم جب element insert کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں in q en q e u e sorry for the writing میں نے پہلے بتایا میری practice نہیں ہے اور جو ہم element اس میں سے delete کرتے ہیں یا ہم نکالتے ہیں تو ہم کہتے dq تو q data structure ہے اس پر یہ operations perform ہوتے ہیں in q and dq تو یہاں پہ ہم سے ان operations کا جو time complexity ہے وہ مانگی گئی ہے order of one order of one order of n and order of n تو ہم q بنا لیتے ہیں suppose ہمارے پاس یہ q ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک element ہے 2 1 2 and 3 نکالنے کے لئے ہمیں ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ جا مست انسٹال کریں بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے بہت سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے آپ کو quiz type questions بھی مل گے پی ڈیف فائل سے ریڈ کر سکتے ہیں اور پھر quiz سیکشن ہے وہاں پر جا کے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس آپ روڈا